بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں رنام محمد زشان بشیر ہے میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں تارجنی قرار ملک میں الیکشنز تو ہو گئے لیکن ابھی تک کیاوس برقرار ہے ایک عجیب سی بے چینی ہے جو کہ برقرار ہے میں آج مختلف پروگرامز دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی میں نے بہت سی چیزیں جو ہے وہ دیکھی ہیں جو کہ سرویز ہیں موجودہ جو حکومت بننے کے لیے جا رہی ہے پی ڈی ایم ٹو جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ بننے کے لیے جا رہی ہے اس پر لوگوں نے اپنی ناراضکے کا اصحار کیا ہے اس پر لوگوں نے اپنے غصے کا اصحار کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سولہ مہینے دیکھ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم نے جو گل کھلائے تھے اس اتحادی حکومتیں جو گل کھلائے تھے عبام کا جینا مشکل کر دیا تھا اور اب دوبارہ سے وہی گورنمنٹ بننے کے لیے جاری ہے تو اس پر عبام نے اپنا رد عمل دیا اور شدید رد عمل دیا اس پر اپنے غصے کا احسار کیا ہے عمران خان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن وہ اس وقت قابو میں نہیں آرہا ہر طرح سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر لی گئی لیکن اس وقت عمران خان اپنا منڈیٹ واپس مانگ رہا ہے عبام نے عمران خان کو عمران خان کی پارٹی کو جو منڈیٹ دیا ہے وہ واپس مانگ رہا ہے اور اسی سلسلے میں اہم ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اڈیالا جیل میں جہاں پر عمران خان کو کچھ پیغامات پہنچائے گئے ہیں اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی اب یہ پیغامات پہنچائے جارہے ہیں اس حوالے سے کچھ بات کریں گے اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمن اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطہ ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ کل تک ایک دوسرے کے جو حریف تھے آج وہ دونوں ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور کس معاملے پر بات ہونے کے لیے جارہی ہے کیا گورنمنٹ تشکیل دینے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اس حوالے سے کچھ بات کریں گے اس کے علاوہ پاکستان تریک انصاف کو ایک نہیں بلکہ دو بڑی کامیابیاں ملی ہیں اور وہ کامیابیاں ایسی ہیں کہ جس پر نون لیگ اس وقت سوگ منا رہی ہے نون لیگ اس وقت وہ شدید پریشان ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی سب سے پہلے گزارے شیئر کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجے گا کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے اچھا جی اصد کیسر صاحب کی ملاقات ہوئی آج اڈیالا جیل میں عمران خان کے ساتھ اور اصد کیسر کے ذریعے کچھ اہم پیغامات بھی پہنچائے گئے عمران خان کو اصد کیسر صاحب جب باہر آئے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی بہت سی چیزیں انہوں نے سامنے رکھی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو جماعت دھاندلی کی شکایات کر رہی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ایک پچ پر ہیں ان کو جو ہے وہ شامل کیا جائے ان کی آواز میں آواز ملائی جائے اور اس طرح سے ہم الیکشنز کے حوالے سے اور جو ہم سے منڈٹ چھینہ گیا ہے اس حوالے سے آواز بلند کریں گے یہ ان کے جانب سے کہا گیا لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اصد کیسر کے ذریعے پیغام یہ پہنچایا گیا تھا کہ علی امین گنڈاپور قابل قبول نہیں ہے وزیراعلا کے پی کے طور پر انہیں نامزت کیا گیا تھا اس پر بہت سے تحفظات بھی سامنے آئے ایون کے سوشل میڈیا پر جو عمران خان کی مخالف جماعتیں ہیں ان کی جانب سے الزمات آئیت کی جاتے رہے اور یہ کہا جاتا رہا کہ جی علی امین گنڈاپور غیر سنجیدہ شخصیت ہیں علی امین گنڈاپور پر فلاں الزمات ہیں ان پر فلاں پرچے ہیں ان پر یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں اس طرح کی چیزیں کہی جاتی رہی ہیں اور ایون کے ٹرولنگ بھی کی جاتی رہی ہے مزاک پر اڑایا جاتا رہا ہے اور آج یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید عمران خان نے علی امین گنڈاپور کا نام واپس لے لیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے عمران خان اپنے فیصلے پر قائم ہیں عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا نام نامزد کیا گیا ہے وزیرالہ کے لیے تو وہی اس کے امیدوار رہیں گے گو کے علی امین پر ایک ایف آئی آ جو کہ دوہزار اکیس میں کاٹے گئی تھی اس پر اب جا کے کارروائی ہوئی ہے اور اس پر جو ہے وہ وارن گرفتاری بھی جاری کیے گئے ہیں لیکن آبیسلی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام تر انتقامی کارروائیاں ہیں اور پی ٹی آئی کو روکنے کی یا یوں کہہ لیجئے کہ علی امین گنڈاپور کو روکنے کی یہ کوشش کی جاری ہے تو بارال اصد کیسر کے ذریعے عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ علی امین گنڈاپور قابل قبول نہیں ہے لیکن عمران خان نہیں مانے ہیں وجہ کیا ہے دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین پر مختلف کیسز ہیں اور وہ ملزم ہیں تو اگر ایسے دیکھا جائے تو پھر مریم نواز پر بھی بہت سے کیسز تھے وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کلین چٹ لے لی لیکن الزامات تو بارال ان پر ہیں شہباز شریف وہ تو ابھی بھی بہت سے ایسے کیسز میں ملزم نامزد ہیں لیکن وہ الزام ثابت نہیں ہے وہ مجرم نہیں ہے علی امین گنڈاپور پر بھی اگر الزامات ہیں تو وہ صرف الزامات ہیں وہ مدرم نہیں ہیں وہ ملزم ہیں اور قانون نہیں روکتا اگر کوئی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے یا اگر کسی کو نومینیٹ کر دیا جاتا ہے کسی بڑی عہدے کے لیے تو قانون اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا تو یہ سب مفروضوں پر باتیں ہو رہی ہیں یہ تمام قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اس طرح سے ہو جائے گا اس طرح سے ہو جائے گا لیکن قانونی طور پر اس میں کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ یہ روکا جا سکے اچھا پھر فیصل وارڈا صاحب کا بیان بھی اس سلسلے میں موجود ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر علی امین گنڈاپور کا نام واپس نہ لیا گیا تو پھر کیپی میں گورنر راج لگا دیا جائے گا یہ عمران خان کو ایک دھمکی کے طور پر یہ بیان پیش کیا گیا تھا کہ جی اس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں لیکن عمران خان نے کہا کہ ہم کسی سے بلیک مل نہیں ہوں گے اور وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ پنجاب کے لیے میاں اسلام اقبال کا نام انہوں نے دے دیا ہے وہ بطور وزیراعلا ان کا نام دیا گیا ہے میاں اسلام اقبال پر بھی کیسز ہیں وہ بھی نو مئی کے باقیات میں انہیں نامزد کیا گیا وہ ملزم قرار دیے گئے لیکن میاں اسلام اقبال بھی اب بطور وزیراعلا نامزد ہوئے ہیں گو کہ وہ مفرور ہیں ابھی وہ چھپے ہوئے ہیں روپوش ہے مفرور تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ انہیں گرفتار تو نہیں کیا گیا لیکن وہ روپوش ہے دیفنیٹلی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں جس کے بعد وہ روپوش ہوئے تو میاں اسلام اقبال کے حوالے سے بھی آپ سنیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی باتیں کی جائیں گے کہ جی ایک ملزم کو کیسے نامزد کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ امر ایوب کو بطور وزیراعظم نامزد کیا گیا امر ایوب بھروپوش ہیں ان پر بھی مختلف جو ہے وہ کیسی زاد کرنے کی کوشش کی گئی لیکن عمران خان کے جانب سے بارحال یہ فیصلے کیے گئے ہیں امر ایوب ایک میرے خیال سے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ بہت مناسب شخصیت ہیں اور بزارت عظمہ کے لیے بہت نپے طلع انداز سے امنان خان نے جو ہے وہ انہیں نومینیٹ کیا ہے اور موجودہ وقت میں اگر دیکھا جائے تو امر ایوب بھہی ایک بہتر چوائس ہو سکتے تھے کیونکہ وہ تحریک انصاف کے سینئر جنرل سیکیٹری کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کو رپریزنٹ کر چکے ہیں تو یہ ایک اچھی چوائس ہے موجودہ وقت میں موجودہ حالات میں جب تحریک انصاف کے پاس چوائسز بہت کم ہیں تحریک انصاف کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے تو ایسے میں عمر ایوب صاحب حقینی طور پر ایک اچھی چوائس ہے اچھا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو دھاندلی کی شکایات کر رہی ہیں جماعتیں ان سے رابطے کیے جائیں گے یہ بھی اسد کیسر صاحب کی جانب سے بتایا گیا اچھا اس بارے میں تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک اور اہم ملاقات ہوئی اڈیالا جیل میں اور وہ ہوئی تھی چودری شجاعت حسین کی چودری پرویز الہی کے ساتھ اب یہ ملاقات کیوں ہوئی اور اس میں کیا باتی ہوئی اس کی ڈیٹیلز تو کچھ سامنے نہیں آ سکی لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودری شجاعت نے ملاقات کی ہے چودری پرویز الہی سے تو یہ انڈائریکٹلی عمران خان کو ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان نہیں مان رہے تو چودری پرویز الہی کے ذریعے انہیں منایا جائے اور یہ پیغام اب چودری شجاعت حسین لے کر گئے ہیں اس پر مونس الہی صاحب نے بھی رد عمل دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جی خاندان والوں کو ملاقات کی جازت نہیں ہے لیکن یہ جب چاہتے ہیں ملاقات کر لیتے ہیں جا کے اس سے پہلے بھی چودری شجاعت حسین نے ملاقات کی تھی اور اب وہ دوبارہ گئے ہیں جس وقت یہ اسد کیسر کی ملاقات ہو گئی اور وہ باہر آ گئے اور میڈیا سے بات کر کے چلے گئے اس کے فوری بات پھر چودری شجاعت حسین آتے ہیں اور وہ چودری پرویز الہی سے ملاقات کرتے ہیں خاندانی امور بھی دیفنیٹلی ڈسکس ہوئے ہوں گے لیکن مختلف سورسز کا یہ کہنا ہے کہ امران خان کو پیغام پہنچانے کے لیے تھرو چودری پرویز الہی یہ ملاقات کی گئی ہے تو بارال یہ کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اسد کیسر صاحب نے یہ کہا کہ جو دھاندلی کی شکایات کر رہی ہیں جماعتیں ان کے ساتھ امران خان نے رابطے کرنے کی حدایت کی ہے اب دیکھیں تین ایسی بڑی جماعتیں ہیں جنہیں دھاندلی نظر نہیں آ رہی یا یوں کہہ لیجے کہ انہیں دھاندلی کی کوئی شکایت نہیں ہے ان میں یہ تینوں جماعتیں بینیفیشری ہیں اس دھاندلی کی مبینہ دھاندلی جو ہوئی ہے اس کی بینیفیشری جماعتیں ہیں سب سے بڑی جماعت مسلمی قنون ہے جس کے بارے میں مولانا فضل رحمان نے خود کہہ دیا کہ سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ مسلمی قنون کو ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے حوالے سے جماعت اسلامی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ کہا گیا کہ جی سندھ میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کروائی گئی اچھا جماعت اسلامی نے ایمکیم پر بیلزامات آیت کیے ہیں اور پیپلز پارٹی پر جی ٹی اے کے جانب سے بیلزامات آیت کیے گئے ہیں تو یہ تین جماعتیں ایمکیم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی گنون یہ بینیفیشری ہیں انہیں دھاندلی نظر نہیں آرہی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ دھاندلی کی بات کر رہی ہیں اس میں اے این پی ہے عوامی نیشنل پارٹی اس نے بھی دھاندلی کے الزمات آیت کیے ہیں جی ٹی اے نے بھی دھاندلی کے الزمات آیت کیے ہیں جی ٹی اے نے تو اپنی دو سیٹے بھی چھوڑ دی ہیں جماعت اسلامی نے بھی اپنی سیٹ چھوڑ دی ہے حافظ نیمو رحمان نے انہوں نے بھی دھاندلی کے الزمات آیت کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے زیادہ دھاندلی کی بات کر رہی ہے مولانا فضل رحمان نے یہ کہہ دیا کہ ہم انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتے یہ دھاندلی زیادہ الیکشن تھے انہوں نے بھی دھاندلی کے الزمات آیت کر دیے ہیں اس کے علاوہ پی کے میپ ہو گئی نیشنل پارٹی ہو گئی یہ تمام تر جماعتیں اس وقت دھاندلی کی بات کر رہی ہیں جو بینیفیشری جماعتیں ہیں انہیں صرف دھاندلی نظر نہیں آ رہی تو اس ایسی صورتحال میں پھر عمران خان صاحب کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی اسد کیسر کو کہ ان تمام جماعتوں سے رابطہ کیا جائے جو کہ اس وقت دھاندلی کی شکایات لے کر سامنے آ رہی ہیں تو اس میں دیفینٹلی مولانا فضل الرحمان بھی موجود ہیں اور اسد کیسر صاحب کی جانب سے بتایا گیا کہ ون پوائنٹ ایجنڈے پر مولانا فضل الرحمان سے یہ بات کی جائے گی اب جو پاکستان تاریک انصاف کے حامی ہیں وہ حیران بھی تھے اس فیصلے پر جو مخالفین جو ہیں وہ پریشان تھے اس فیصلے پر کہ کیوں مولانا فضل الرحمان سے پاکستان تاریک انصاف ملنے جا رہی ہے تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈے پر ملاقات ہو رہی ہے ابھی جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ملاقات چل رہی ہے اس کی ڈیٹیل سامنے آئے گی تو یقینا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تو یہ صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ دھاندلی سے جو سیٹیں چھینی گئی ہیں وہ مانڈیٹ کس طرح سے باپس لینا ہے اور اگر مولانا فضل الرحمان تاریک انصاف کے ہم نوا بن جاتے ہیں اس معاملے پر دونوں جماعتیں اگر احتجاج میں اتر آتی ہیں تو پھر کوئی نہیں یہ جان سکتا کہ کیا ہوگا کیونکہ مولانا فضل الرحمان پھر آپ کو بتا ہے کہ کس طرح سے وہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرواتے ہیں اچھا ایک اور بڑا تحلقہ خیز انٹرویو مولانا فضل الرحمان نے دیا ہے سما تیوی پر انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ جو تحریک اتم اعتماد عمران خان کے خلاف لائی گئی تھی میں اس کے خلاف تھا یہ تحریک اتم اعتماد جنرل باجوا اور جنرل فیس کے کہنے پر ان کی رضا مندی سے لائی گئی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا اب بلہ عالم اس میں کتنی حقیقت ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ تھے دیفنیٹلی تمام طرف فیصلوں میں یہ شامل تھے آن بورڈ تھے تو یہ باتیں اب کی جاری ہیں تو میرے خیال سے اس پر یقین کرنا مشکل ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان یہ باتیں کر رہے ہیں بات کرنا چاہتی ہے پہلے بھی بات کرنا چاہ رہی تھی اب بھی بات کرنا چاہتی ہے جب سی ای سی کا اجلاس ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا تو اس میں ایک گروپ کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی کہ جی ہمیں نون لیگ کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کو پریفر کرنا چاہیے اگر تحریک انصاف مانتی ہے تو اس کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائی جانے چاہیے اور اس وقت سی ای سی کا اجلاس طویل بھی کیا گیا کیونکہ عمران خان سے کچھ لوگوں کی ملاقاتیں چل رہی تھیں اڈیالا جیل میں اور امید یہ کی جاری تھی کہ وہاں سے کوئی مصبت پیغام آئے گا لیکن پھر بلاول بھٹو صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ اور امکیوم کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی تو پھر وہ اجلاس ختم کر دیا گیا اور پھر بقیدہ طور پر ایک شکوہ کیا تھا پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو نے کہ تحریک انصاف تو کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تو ہم ان کے ساتھ پھر کیا بات کریں تو اب بھی پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کرے گو کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ نون لیگ اپ گورنمنٹ تو بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور بنانے بھی جا رہی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا ایک فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس اپنا ایک کارڈ سیو رہے گا وہ کہتے ہیں نا ہلکی ہلکی ڈھولکی بجانا تو وہ ڈھولکی بچتی رہے گی مسلم نون پر جب بھی پریشر ڈالنا ہوگا میعہ شہباز شریف کو جب بھی تھوڑا سا کابو کرنا ہوگا ان کی وہ کیا کہتے ہیں رکابیں کھینچنی ہوں گی تو تب اس کارڈ کو استعمال کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے ان ازاد ارکان کے ساتھ مل کر اس پارٹی کے ساتھ مل کر نون لیگ پر پریشر ڈالا جائے گا یہ پاکستان بیپلز پارٹی ایک کارڈ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اور وہ اس کا فائدہ بھی اٹھائے گی اچھا فارم فورٹی فائیو اس وقت جو ہے وہ گلے پڑے ہوئے ہیں ان کے فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے اتنی پریشان ہیں نون لیگ والے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جمعہ کو دن دو بچے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے یہ تمام تر چیزیں رکھنے کے لیے جاری ہے فارم فورٹی فائیو سامنے رکھے جائیں گے اور تمام تر دھاندلی سے آگاہ کیا جائے گا کہ کس طرح سے رگنگ ہوئی ہے یہ رگڈ الیکشن تھے اسی سلسلے میں دو بڑی کامیابی ہم ہی پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہیں ایک کامیابی ملی ہے جی اینے پندرہ مان سہرہ سے جہاں سے میاں نواز شریف نے چیلنج کیا تھا شہزادہ گشتاسب کی کامیابی کو اور یہ کہا گیا تھا کہ وہاں سے میاں نواز شریف جو ہے وہ جیت رہے ہیں لہٰذا یہ نوٹیفکیشن روکا جائے اسے موطل کیا جائے اور اس سلسلے میں جو فارم فورٹی سیون پیش کیا گیا تھا الیکشن کمیشن میں اس کا بقاعدہ جائزہ لیا گیا اور وہاں پر انکشاف یہ ہوا کہ یہ فارم فورٹی سیون جالی ہے یہ جو فارم فورٹی سیون نون لیگ کی جانب سے پیش کیا گیا تھا وہ جالی تھا نکلی تھا آپ اندازہ لگائیں کہ خود سے فارم فورٹی سیون بنا کر وہ الیکشن کمیشن میں پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں فارم فورٹی فائیف پاکستان تحریک انصاف کے رکن کے پاس امید بار کے پاس موجود تھے وہ فارم فورٹی فائیف کے ریزرٹس دیکھتے ہوئے جو میاں نواز شریف کی درخواستی وہاں سے خارج کر دی گئی ہے تو یہاں سے اینے پندرہ مان سہرہ سے رمیہ نواز شریف کو بارال شکست ہو چکی ہے اور شہزادہ گشتاثب کو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے دوسری بڑی کامیابی یہ ملی ہے اینے ون ٹو ایٹ لاہور سے جہاں سے آن چودری اور سلمان اکرم راجع صاحب مدد مقابل تھے تمام لوگ حیران تھے ایون کے مسلمی قنون کے اندر لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ آن چودری جیت جائیں اور انہیں ڈیڑھ لاکھ سے زائد ووٹ انہیں مل جائے لیکن اب جو ہے وہ آن چودری کی کامیابی کا نوٹیفیکشن جو پہلے جاری کیا گیا تھا اب وہ واپس لے لیا گیا ہے وہ نوٹیفیکشن الیکشن کمیشن نے واپس لے لیا ہے سلمان اکرم راجع کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور یقیناً اب یہ ٹرائبیونل میں معاملہ ہے تو وہاں پر اس حوالے سے فیصلہ ہوگا اور امید یہی کی جاری ہے کہ سلمان اکرم راجع ہی وہاں سے جیتیں گے کیونکہ آن چودری کی جیت کا وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ دو بڑی کامیابیاں ملی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور اختلافات جو کہ نون لیگ میں پہلے سے موجود تھے اب وہ مزید کھل کر سامنے آگئے ہیں کھل کر کیا مزید لوگ جو ہے وہ اب باتیں گناہ شروع کر دی ہیں ان کے اپنے ہی لوگوں نے پہلے محمد زبیر اور مفتا اسمائل وغیرہ یہ تمام ایک پیج پر تھے اور ان کے جانب سے بھی ایک آ گیا تھا کہ مریم نواز کو کیوں آگے لائے جا رہے ہیں مریم نواز کو کیوں وزیرالہ پنجاب بنایا جا رہے ہیں اور اب سینیٹر آسط کرمانی جو کہ پہلے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے مریم نواز کے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی میاں نواز شریف کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مریم نواز کو آگے لائے گیا تو اس سے مزید تحفظات پارٹی میں بڑھیں گے مزید خطشات بڑھیں گے اختلافات بڑھیں گے تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں جو کہ یقیناً آنے والے دنوں میں مسلمی قنون کے لیے بھی انتہائی پریشان کن ثابت ہوں گی آج کے بلوگ سے مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے پان